پھر یہ ہوا کہ ان نے کہا جی آٹر آ گیا کہ بھی آپ عربی میں تو درس دے سکتے ہیں لیکن اردو میں نہیں دے سکتے ہیں اردو والے درس بند کر دیں کہا ٹھیک وہ اپنی اردو کو درس بند کر دیا پھر اردو والے ٹائم پر بھی اپنے عربی پڑھانا شروع کر دی بھی فارق تو نہ بیٹھے نہ آخر ایک دن مولانا عمر صاحب ہیں حضرت مولانا دوست مصحب قرآن شہیر آمد اللہ علیہ بہت بڑے اہل سنت کے علماء اور بنادر تھے ان کے بیٹے ہیں مولانا محمد عمر قریشی کورٹ ہے دوسرے یہ بھی بڑے باشر آدم ہیں بہت لائک فائق آدمی ہیں ہمارے لئے تو خیر بیٹوں جیسا ہے تو بہتر وہ جب آتے تھے کبھی کبھی رمضان میں آج آتے تھے پھر حج کر کے جاتے تھے تو بعد میں ایک دن وہ ہم کٹھے حرم جاتے کٹھے بہتر اس نے مجھے کہا کہ آج ایک مزرگ تھے وہ بیچارے بڑا افسوس کر رہے تھے کہ مکی صاحب کو اردو کا درست بند کر دیا گیا لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا ان ظالموں نے کیا کیا میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں بڑے مجھے بڑا افسوس ہے انہیں کہتے ہیں ہم نے کہا جی دعا تو ہم بھی کر رہے ہیں دوسرے دن صبح کی نواز کے بعد ہم تواف کر کے آگئے بولی عمر صاحب پیچھے تھے میں ان کے انظار میں بیٹھا تھا تو وہ آئے کہنے لگے مجھے ابھی وہ بزرگ ملے تھے جن نے کل آپ کے لئے افسوس کیا تھا اور انہیں مجھے کہا کہ مکی صاحب میرے سلام بھی کہہ دیں اور انہیں کہہ دیں کہ میں نے اللہ کو کہہ دیا ہے آپ کا درست کھل جائے گا میں ابھی تواف کر کے ملتظم پہ اللہ سے جھگڑا کرنے کیا تھا کہ درست کیوں بند کر دیا ہے میں نے سنا اور نے کہا یار ایسے کئی ہم نے پیر فقیر ایسے کئی دیکھیں ہم تو مانتے نہیں ان باتوں کو اور انہیں کہا جی جو حسن کا میں نے آپ بتا دیا باقی مانے نہ مانے آپ کی ورسی ہے مغرب کی نماز کے لیے جب میں آیا تو انہیں مجھے کہا کہ رئیس درست جو ہے نا آپ شیختہ وہ ان کا عدوی آپ کو ڈھونڈ رہا ہے میں ان کے پاس گیا اس نے کہا کہ آج مغرب کے بعد درست جو ہے آپ نے اردو میں دینا ہے میں نے کہا شینک کیسے آپ میں اردو مل چھ مہینے ہو گیا مجھے عربی میں ترسیت ہوئے اب تو اردو والے لوگ رہے ہی نہیں اب تو سارے وہی جاتے ہیں جو عربی ہیں تھے انہیں کہا جانتے ہیں نہیں جانتے کہ میں کچھ نہیں جانتا آپ نے عربی میں درست دینا ہے اردو میں کوئی نہ ان کو بتا تو بھی آج میں اردو میں تقریح کروں گا حج میں بھی تو کرتے ہو نا کھڑے ہو کے تقریح شروع کر دینا میں نے کہا باقی بات جو ہے وہ عشاء کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ٹیک میں نے آگ پر دیا مجبوری تھی آرڈر تھا عشاء کے بعد جب میں گیا اس کے پاس تو اس نے کہا کہ میں آج خود رئیس کے پاس بیٹھا تھا میرے خیال میں عبید تھے تو شاہ فہد کا ٹیلی فون آیا بادشاہ کا انہیں کہا کہ مکی صاحب کا اردو کا درست کس نے بند کیا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ وہ ایسا پوچھ رہا ہے کس نے بند کیا انہوں نے کہا بند ہو آپ نے کیا تھا انہوں نے کہا نہیں نہیں مکی صاحب نے اپنے منشد شہد بند کیا ہو ہم نے تو ان کو نہیں کہا بادشاہ کیا گیا تو پھر گئے انہوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا آج مغرب کے بعد انہوں نے قرداد شروع کریں اردو میں اور حرم کے کیمرے کھولتے ہیں میں یہاں دیکھوں گا میں خود دیکھوں گا اور سنوں گا کہ اردو میں درست دے رہے ہیں انہوں نے کہا جناب الرئیس پاگل ہو گیا کہ شہفات ایک حرم کے مدرس کے لئے اتنا انٹرسٹ دے رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے مجھے اس نے کہا کہ میں نے کہا جی میں شہفات کو زندگی میں کبھی نہیں ملا یہ اللہ کی مہربانی اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تو اس کو اللہ پاک نے اس بات پر حمادہ فرما دیا تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو یعنی حقیقتا عجیب بھی ہیں اور غریب بھی ہیں کہ اللہ نے اس درست کو جاری رکھنے کے لئے کیسے کیسے انظام فرما پھر اس بزرگ کو ہم نے پورے حرم میں تلاش کیا اب تو ہم ان کے عقیدت بند ہو گئے نا کبھی ان سے دعا کرائیں گے وہ پھر پورا حرم ہم نے ڈھونڈ بارا دوستوں کی ڈفٹی لگائی ان کا حلیہ بتایا کوئی آدمی یوں ڈھونڈ ہے کوئی یوں ڈھونڈ ہے وہ اللہ و عالم قون تھے اللہ نے کسی کو بھیجا تھا چلے گا